دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو اتنے بجے سے کھیلا جائے گا بھارت اور اسٹریلیا کا تیسرا ٹیسٹ مقابلہ روحید شرما صحیح تین دگج کھلاڑیوں کی ہوئی واپسی ہیلو دوستو سوگتے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور اسٹریلیا کے بیچ تیسرا ٹیسٹ مقابلہ کتنے بجے سے شروع ہوگا کون سے ٹی وی چینل پر آپ اس مقابلے کو دیکھ سکتے ہو ساتھی میں روحید شرما صحیح کون سے تین دگج کھلاڑی ہیں جن کے میدان پر واپسی ہو گئی ہے پورے وستار سے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے بھیلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو چاہتے ہو کہ تیسرا ٹیسٹ مقابلہ بھی ٹیم انڈیا جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتتک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو تیسرا ٹیسٹ میچ میلبرن سٹیڈیو میں ہی کھیلا جانے والا ہے بھارٹی ٹیم یہاں میچ 7 جنوری 2021 کو کھیلے گی وہیں تیسرا ٹیسٹ میچ بھارٹی سمیں انسار صبح 5 بجے سے شروع ہوگا اس میچ میں ٹیم انڈیا شامل ہونے کے لیے روحید شرما میلبرن سٹیڈیو میں پہنچ چکے ہیں وہیں دوستو اب یہاں دیکھنا رومانچک ہوگا کہ بھارٹی ٹیم کی کپتانی تیسرے ٹیسٹ میچ میں اجنگ کے رہانے اور روحید شرما میں سے کس کھلاڑی کو دی جائے گے دوستو آپ سبی کے حساب سے اجنگ کے رہانے اور روحید شرما میں سے بہتر کپتان کون ہے کمیٹ بوس میں ضرور بتائیں دوستو بھارٹی ٹیم نے اجنگ کے رہانے کی کپتانی میں اسٹلیا کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں بری طرح سے ہرا دیا ہے اجنگ کے رہانے نے پہلی بار ویدیشی زمین پر ٹیسٹ مقابلہ جیتا اور ایک نیا ریکارڈ قائم کیا موجودہ سیریز میں بھارٹی ٹیم نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اور دوستو موجودہ سیریز میں بھارٹی ٹیم نے ایک ایک سے برابری بھی کر لی ہے اسی کے ساتھ تیسری ٹیسٹ میچ میں ہمیں بھارٹی ٹیم میں تین بڑے بدلاؤں دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوستو ویرات کولی اور روحید سرما کی گئر موجودگی میں اجنگ کے رہانے کی کپتانی بے حد سرہانی ہے اور اسی کے ساتھ تیسری ٹیسٹ میچ میں بھی بھارٹی ٹیم میں روحید سرما کو بھی شامل کیے جانے کی پوری سمباؤنا ہے ایسے میں روحید سرما کے ٹیم میں شامل ہونے پر بھارٹی ٹیم اور بھی زیادہ مضبوط نظر آئے گے لیکن دوستو اوشلائی ٹیم بھی تیسری ٹیسٹ میچ میں پیچھے نہیں رہنے والی ہے اوشلائی ٹیم میں دگج کھلاڑی ڈیویڈ وارنر کی واپس یہ تیسری ٹیسٹ میچ میں ہو سکتی ہے اس بات کے سنکیت خود کپتان ٹیم پہن نے دیئے ہیں تو چلیے اب جان لیتے ہیں تیسری ٹیسٹ میچ میں بھارت کی پلنگ لیونکیسی ہونے والی ہے اور کون سے تین بڑے بدلاؤں کے ساتھ ہمیں ٹیم انڈیا میدان پر اتر سکتی ہے تو چلیے دیکھیں دوستو پچھلے دو مقابلوں میں اوپننگ بلے بازی میں پہلے ستھان پر مہینک اگروال موجود تھے پر انتو دونوں ہی مقابلوں میں مہینک اگروال نے بے حد خراب پردرشن کیا ہے پچھلے میچ میں مہینک اگروال نے ماتر پانچ رن بنائے اسی کارن ان کی جگہ تیسری ٹیسٹ میچ میں روحید شرما کو شامل کے جانے کی پوری سمباؤنا ہے لگ بگ دس مہینوں کے بعد روحید شرما بھارتی ٹیم میں واپسی کر رہے ہیں بھارتی ٹیم کے لیے دوہزار اکیویس کے پہلے میچ میں روحید شرما اپنے شاندار بلے بازی سے اس نئے سال کی شروعات کر سکتے ہیں دوہزار بیس میں روحید شرما نے ایک بھی دھوہرہ شتک نہیں لگایا ہے ایسے میں اب ہم امید کرتے ہیں کہ دوہزار اکیویس میں ان کے بلے سے دھوہرہ شتک دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کا ہٹمین کے فینس بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں وہیں ان کے بعد بھارتی ٹیم کے پلائنگ گلون میں دوسرے ستان پر یوہ بلے باز شبمن گل موجود ہوں گے شبمن گل نے پچھلے مقابلے میں بھارتی ٹیم کی طرف سے ٹیسٹ کرکیٹ میں اپنا ڈیبیو کیا تھا جس میں ان کا پردشن بہت ہی شاندارہ ہے دوستو شبمن گل نے پہلے اننگز میں 45 رن بنائے وہیں دوسری اننگز میں ناباد 35 رن بنائے ڈیبیو میچ میں ان کا پردشن بہت سرہانی ہے اور ایسے ہی پردشن ان کے مطلب کی ایسا ہی پردشن آنے والے مقابلوں میں دیکھا جائے گا جس کی وجہ سے انہیں ابھی تیسرے ٹیسٹ مقابلے کے پلائنگ گلون میں بھی شامل کیا جائے گا دوستو اس کے بعد نمبر تین پر چیتی شور پجارہ موجود ہوں گے جس طرح سے پچھلی سیریز میں اپنی شاندار بلے بازی سے چیتی شور پجارہ نے کنگاروں کے ہوش اڑا رکھے تھے اب تک اس سیریز میں چیتی شور پجارہ سے ایسا ہی پردشن دیکھا نہیں گیا ہے حالانکہ چیتی شور پجارہ ٹیسٹ کرکیٹ کے بہت ہی انبھوی کھلاری ہیں اور اسی کے ساتھ تیسرے ٹیسٹ میچ میں چیتی شور پجارہ کے دوارہ ہمیں شاندار بلے بازی دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں ان کے بعد نمبر چار پر بھاٹے ٹیم میں اجنگ کے رہانے موجود ہوں گے اجنگ کے رہانے نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھاٹے ٹیم کی کپتانی سنبھالی اور ٹیم کو جیت بھی دلائی حالانکہ تیسرے ٹیسٹ میچ میں انہیں کپتانی دیے جانے پر سنکوچ ہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں کپتانی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت شاندار بلے بازی کی ہے پہلے ایننگ میں اجنگ کے رہانے نے 114 رنوں کی شاندار پاری کھیلی وہیں دوسری ایننگ میں ناباز 27 رن بنائے کئی دگج کھلاریوں نے اجنگ کے رہانے کے دوارہ کی گئی اس شاندار کپتانی کی جم کر تعریف کی ہے وہیں ان کے بعد نمبر پانچ پر بھاٹے ٹیم میں ایک اور بڑا بدلاؤخ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے جیہاں دوسرے نمبر پانچ پر بھاٹے ٹیم میں آلڈ ڈاؤنڈر ہنما ویہاری موجود تھے حالانکہ پچھلے دونوں ہی مقابلوں میں ہنما ویہاری بری طرح سے فلوپ دیکھے اور بلے بازی میں کچھ خاص پردشت نہیں کر سکے اسی کارن ان کی جگہ تیسرے ٹیسٹ میچ میں کیا اللہوڑ کو ٹیم میں شامل کیے جانے کی سمباؤنا ہے کیا اللہوڑ بھاٹے ٹیم کی طرف سے لگ بگ ایک سال سے ٹیسٹ کرکیٹ کھیل رہے ہیں ایسے میں اب انہیں لمبے سمیے کے بعد بھاٹے ٹیم میں موقع مل سکتا ہے وہیں اس کے بعد نمبر چھے پر بھاٹے ٹیم میں ویگیٹ کیپر بلے باز رشب پنت موجود ہوں گے دوسرے ٹیسٹ میچ میں رشب پنت کو شامل کیا گیا تھا جس میں رشب پنت نے ویگیٹ کیپنگ کے ساتھ بلے بازی میں بھی کافی اچھا یوگدان دیا حالانکہ رشب پنت کو پچھلے ٹیسٹ میچ میں ایک ہی اننگز کھیلنے کا موقع ملا تھا جس کے بعد اب ان سے تیسرے ٹیسٹ میچ میں ایک بار فیر سے شاندار بلے بازی کی امید رہے گے دوستو اسی کے ساتھ نمبر ساتھ پر بھاٹے ٹیم میں رویند جلیجہ موجود ہوں گے پچھلے ٹیسٹ میچ میں رویند جلیجہ نے چوٹ کے بعد واپسی کرتے ہوئے بہت شاندار پردشن کیا رویند جلیجہ نے شاندار گین بازی کرتے ہوئے تین ویگیٹ حاصل کیے اسی کے ساتھ شاندار اور بہترین بلے بازی کرتے ہوئے اور دشت تک لگایا اور لاؤنڈر کے روپ میں رویند جلیجہ کا یہاں پردشن بہت سرحانیہ ہے تیسرے ٹیسٹ میچ میں ایک بار فیر ان سے ایسے ہی پردشن کی امید کی جائے گی وہیں ان کے بعد نمبر آنٹ پر بھاٹے ٹیم میں رویند چندر اشوین موجود ہوں گے دوسرے ٹیسٹ میچ میں رویند چندر اشوین نے بہت ہی گزب کی گین بازی کی اور پانچ ویکیٹ حاصل کیے اسی کے ساتھ رویند چندر اشوین نے مطحیہ مرلیدن کا وشو ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا حالانکہ اشوین کو بلے بازی کا کچھ خاص موقع نہیں ملا اسی کے ساتھ تیسرے ٹیسٹ میچ میں ایک بار فیر رویند چندر اشوین کی دوارہ شاندار گین بازی کا پردشن ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی کے ساتھ دوسرے ٹیسٹ میچ میں ایک اور بڑا بدلاؤ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے جہاں دوسرے ٹیسٹ میچ میں امیش یادو بری طرح سے چوٹیل ہو گئے تھے اسی کارن امیش یادو کا تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلنا اب تک تائی نہیں ہے ایسے میں اگر امیش یادو تیسرے ٹیسٹ میچ سے باہر ہوتے ہیں تو ان کے جگہ بھاٹے ٹیم میں ہمیں نودیب سینی کا ٹیسٹ کرکیٹ میں ڈیبیو دیکھنے کو مل سکتا ہے امیش یادو جگہ نودیب سینی ٹیم میں شامل کیے جانے سے بھاٹے ٹیم کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا نودیب سینی بہت ہی شاندار تیز گین باز ہیں وہیں دوستو ان کے بعد نمبر دس پر بھاٹے ٹیم میں محمد سیراز موجود ہوں گے دوسرے ٹیسٹ میچ میں ڈیبیو کرنے والے محمد سیراز نے اپنے ٹیسٹ کرکیٹ کے ڈیبیو میچ میں ہی دھمال مچا دیا تیز گین باز محمد سیراز نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں پانچ وکیٹ حاصل کیے محمد سیراز نے اپنے شاندار گین بازی سے آسٹریلائی ٹیم کے اہم وکیٹ حاصل کیے اس شاندار پردشن کی وجہ سے ہی انہیں ایک بار پھر سے تیسرے ٹیسٹ میچ میں بھاٹی ٹیم کے پلنگ گلون میں زمور چھائیویل کیا جائے گا مہین دوستو اس کے بعد نمبر گیارہ پر بھاٹی ٹیم میں جسپید بمراہ موجود ہوں گے دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں بھاٹی ٹیم کی طرف سے جسپید بمراہ نے سب سے سروسشت گین بازی کی ہے اسے میں تیسرے ٹیسٹ میچ میں بھی ٹیم انڈیا میں ان کا ہونا لگ بھگتے ہیں جسپید بمراہ بھارت کی طرف سے ٹیسٹ کرکیٹ میں سب سے فانسٹ پچانس بگیٹ لینے والے گین باز بن چکے ہیں یوہ گین باز جسپید بمراہ کرکیٹ کے تینوں فارمیٹ میں بہت شاندار گین بازی کرتے ہیں ایسے میں تیسرے ٹیسٹ میچ میں ایک بار پھر سے ان سے اہم بھومکہ ہونے والی ہے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ٹیم انڈیا تیسرا ٹیسٹ مقابلہ جیت پائی گئے کیا کنگاروں کو ہرا پائی گئے اس کا جواب ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور دیں ساتھیم دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو روحید شرما کے بارے میں آپ کی مہتوپونر آئی کیا ہے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیں تو چلی دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی